پیارے بچوں السلام علیکم وعید آپ تو آج ہم حصہ دوم پڑھتے ہیں سبق نمبر پانچ کا تو اس میں ہم پڑھیں گے مشکل الفاظ اور سوالات تو آئیے ہم پہلے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں مشکل الفاظ ہمارے پاس ہیں عادت عادت میں نے ہوتا ہے خسلت پختہ پختہ میں نے مضبوط زائع زائع میں نے ہوتا ہے بیکار رائے گاں بہانہ اس کا مطلب کیا ہے ٹال مٹول عزر وغیرہ گناہ خطہ کسور سلیکہ ہوتا ہے طریقہ سامان پیدا کرنا انہیں اسباب پیدا کرنا دانہ اکل مند نقص کمی کوتائی کھامی ہم جماعت ہم سبق جماعت میں ساتھ پڑھنے والا ہے یعنی آپ کی کلاس میں جو ساتھ پڑھتا ہے اس کو ہم جماعت کہتے ہیں بہانہ بنانا یعنی ٹالنا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس سوالات ہیں ہمارے پاس آدمی کس طرح سے پہچانا جاتا ہے یہ سوال نمبر ایک ہے سوال نمبر دو ہے دیر سے جگنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں سوال نمبر تین ہے آج کا کام کل پر مت چھوڑو کے کیا معنی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے آج کا کام کل پر چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے جوٹ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سوالات ہیں اب ہم ان کے جوابات آگے پڑھیں گے سوال نمبر ایک ہے آدمی کی طرح پہچانا جاتا ہے جواب اس کا ہے آدمی اس کے عادتوں سے پہچانا جاتا ہے دیر سے جگنے کے کیا نقصانات ہیں اس کا جواب ہے دیر سے جگنے والا بچہ کبھی اسکول وقت پر نہیں پہنچ سکتا ہے اور وہ اسکول و کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا نہ ہی وہ دیے گئے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے سوال نمبر تین ہے آج کا کام کل پر مت چھوڑو کے کیا معنی ہے جواب ہے آج کا کام کل پر مت چھوڑو کے معنی ہے جو کام کرنا ہے وہ وقت پر کرو کل کا کوئی گروسہ نہیں ہے سوال نمبر چار ہے آج کا کام کل پر چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا جواب ہے آج کا کام کل پر چھوڑنے سے بہت زیادہ نقصان ہے کیونکہ جو یہ سوچتا ہے میں آج کا کام کل پر چھوڑوں گا وہ کبھی اپنا کام پورا نہیں کر سکتا ہے اس کو بہت سارے ازباق چھوڑ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسے بہت نقصان ہوتا ہے سوال نمبر پانچ ہے جوڑ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے اس کا جواب ہے جوڑ بولنا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ جوڑ بولنے سے دوسرے قائد بار ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ جوڑ بولنے والے انسان پر بروسہ نہیں کرتا ہے اس لئے جوڑ بولنا اچھا نہیں ہے اب ہم پڑھیں گے اچھی عادتوں کے بارے میں چند جملے لکھئے اس میں جملے بنانے ہیں کہ اچھی عادتیں کیا کیا ہوتی ہیں اس پر ہم نے جملے بنانے ہیں میں نے کچھ جملے بنائے وہ آپ پڑھیں اور اپنی کپی پر لکھ کر یاد بھی کریں انسان کو اچھی عادتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے وقت پر اسکول جانا اچھی عادت ہے عدب و احترام کرنا اچھی عادت ہے بڑوں کی عزت کرنا اچھی عادت ہے کسی کو سلام کرنا اچھی عادت ہے